تو یہ مدہ ہے اور اس مدہ پر آپ کو بولنا ہے کال کرنا ہے ووائس کال کرنا ہے سکائپ کال کرنا ہے آپ کا ویڈیو ریکارڈ کر کر ہاتس اپ پر بھیجنا ہے آپ کی سارے ابھی وقتی کو ہم صدرشن کے یہ بنداز بول میں ویڈاوٹ سینسر سیدھے لائیو دکھائیں گے ہم چاہیں گے کہ ان کی بکواس پر ہندوستان اپنی بیک اوپ ہو کر پرتکرہ دے حیدر آباد کے او لوگ جو اس کے جلموں اور آتنکوں کو ڈڑ کر وہاں موں نہیں کھول سکتے وہ بھی کال کر کر اپنی بات کو کہیں بتائیں ہندوستان کو کی جہاں پر یہ لوگ تنتر کے نام پر ننگا ناچ کرتی اس حیدر آباد میں بھی کیا ستی تھی ہے اور مہاراش کے چناؤں میں ہوئے باشن تو ہم آپ کو دکھائی رہے ہیں ایک کالر کے پاس چلتا ہے جہن نہیں دینا چاہیے اور ضرورت پڑے دیں انہیں فانسی پہ لٹکا دینا چاہیے جب ان کا بول بند ہوگا ہم آپ کو یہ کالر کہہ رائے کی راشوکہ کی نیچے راشتر سرکشہ قانون کے انترگج اس کو آرشت کرنا چاہیے لیکن درباگیا کی چیز ہے کہ اس کو پچھلے بار بھی جب آرشت کیا گیا تو مہج دس ہزار روپے کی کیول دس ہزار روپے کی زمانت پر اس کو رہا کیا گیا دیش دروہ کا عرب جس کے اوپر لگا اس کو کیول دس ہزار کی زمانت پر اگر رہا کیا جاتا ہے تو اس کے بعد آخر کیسے یہ بولنا بند کرے گا اس کو یہ اکروید دین ویسی کے پورانے ویڈیو در ہم آپ کو دکھا کر شروع کرتے ہیں شروع کے دو ویڈیو پورانے دکھاتے ہیں جس سے کیا آپ کو ریکال ہو یا جنہوں نے یہ نہیں دیکھے ہیں کیونکہ سدرشن چھوڑ کے دیش کے کسی بھی چینل نے اس کے ویڈیو نہیں دکھائے تھے وہ زہری لے ہم آپ کو دو ویڈیو پہلے دکھاتے ہیں اس کے بعد اس چناؤں میں اس نے کیا کہا یہ بھی دکھاتے ہیں جب دکھاتے ہیں کہ ہندو بھگوانوں کے بارے میں یہ کیا کہتا ہے تجرات کا فساد کافی نہیں ہے متحید ہونے کے لیے کیا مزد فرنگر کا فساد کافی نہیں ہے متحید ہونے کے لیے کیا آسام کی جلتی ہوئی ہمارے بستیاں کیا کافی نہیں ہے انتشار کو ختم کر کے متحید ہونے کے لیے ارے ہمیں پوچھنا چاہتا ہوں اگر تم منتظر ہو تو کس تباہی کے دستک دینے کے انتظار میں ہو آخر کب اٹھو گئے مزد فرنگر میں کیسا ہوا ارے میری ایک بہن دوڑتی ہوئی سرپنج کے بعد گئی یہ سوچ کر کے سرپنج بچائیں گے کھر بے سرپنج نے اس کو بکھایا کمرہ بند کیا کھول مگایا کھول بجا بجا کر لوگوں کو باری باری چھوڑ کر اس کی اس مک کو اس کی آبرو کو لٹا یہ اس چناؤں میں بولا ہوا آپ کو غلطی سے دکھایا گیا ہے یہ بعد میں دکھانا تھا لیکن اس میں بھی یہ لوگوں کو کیسے اسکاتا ہے جو گھٹنا گھٹی ہی نہیں اس گھٹنا کو جھوڑ بول کر جور سے بول کر آپ کے سامنے بتاتا ہے جو گھٹنا یہ بتا رہا ہے مزفر نگر کے دنگوں میں اس کے سمرتھکوں نے بھی اس گھٹنا کا علیک نہیں کیا جس میں یہ مہلہ کی لوٹتی ہوئے آبرو کے بارے میں بتاتا ہے یہ مہراشت میں یہ گھٹنا بتا رہا ہے اندر پردیش میں بتا رہا ہے دوسرے راجوں میں بتا رہا ہے اور لگاتار آزادی کے بعد سے اب تک کے مسلمانوں کے خلاف ہوئے دنگے اور آتی اچاروں کی بات کر کے لوگوں کو اس کا کر دھرم کے نام پر ہوٹ مانگ رہا ہے ہم آپ کو اس کا ایک پیکیج دکھاتے جو میں پرانی والی بات کر رہا ہوں کہ یہ بھگوانوں کو آٹھ دن میں تیار کرنے کی کیا بات کرتا ہے دیکھئے اور ایک بات میں کہوں گا کئی یہ لوگوں کے خدایاں ہیں وہ کیا کیا جو پوجا کرتے ہیں کتنے رام لچمن درگا لچمی پھولان کیا کیا ہے کیتے ہیں وہی ہر آٹھ دن میں ایک نیا پیدا ہو جاتا ہے अब तो नया आ गए गनेश थे वो थे बाराल अब हनुमान जेती आ गई राम नवमी आ गई लच्मी मालूंग थी यह भाग्य लच्मी आज तक ने सुने यह कुन सी नहीं है भाई हो दुरगा सुने यह सुने बाराल मैं क्या बोलू कैसे कैसे नामा है यह मुबारक मैफिल में और मनुस नामों को लेके खराब करना नहीं चाबता इसके बाप के जनम के पहले से हैदराबाद में भाग्य लक्ष्मी की पूजा होती है लेकिन उसको याद नहीं कहता है पता नहीं कहता है और सबसे आपती जनक बात कि यह हिंदू देवी देवताओं के नामों को नापाक कहता है नाजाइस कहता है और रोम हिपिल को पाक कहता है जहाँ पर खड़े होके यह आपको गाली दे रहा है लात मरा है और आपके सामर्थे کو چنوتی دے رہا ہے آپ کے آستہ کو ٹھےس پہنچا رہا ہے اس کے یہ ویڈیو آپ دیکھ چکے ہیں پہلے بھی ہم آپ کو دکھا چکے ہیں لیکن آپ کو ریکال ہو اس کے لئے کو دور دکھائیں گے لیکن پہلے کولر کے پاس چلتے کی کولر کیا کہنا